بسم اللہ الرحمن وؑم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بان سمیرا صلیم وآبید اندلیب صاحب السلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مولانا فرزو عیمان کی وجہ صاحب نے جس طرح سے دیکھا پہلے بھی انہوں نے آئے اسلامباد میں دھرنا دیا اب پھرسنین اس بات کہ اندیا دے دیا ہے کہ دوبارہ سے اسلامباد آرہی ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا معاملات پیچھے معاملات کے پیچھے کون ہے بہت شکریہ سمیرا دیکھئے یہ بات ایسے نہیں ہوتی بے سبب جب آپ پہلی دفعہ آتے ہیں آپ ایسی باتیں کر کے جاتے ہیں کہ جن کی واپسی کے کوئی نشان نہیں ہوتے آپ خود یہ بات کیتے ہیں کہ ہم استیفہ لے کے جائیں گے آپ تین چار ایسی ڈیمانز رکھتے ہیں جو ابھی تک کسی کو ایک عام انسان کو بھی اس کی فہم سے بالتر تھی وہ کسی کو نہ سمجھانے والی باتیں تھیں اس وقت بھی مرانا فضل الرمان نے ایک ہی بات رکھی کہ ہم استیفہ لے کے جائیں گے ہمیں دسمبر تک استیفہ آ جائے گا استیفہ یقینی ہے اور یہ سارے مہینے اے میں ایک بہنچال کریٹ کیا گیا پوری اسلامباد کو لاکڈاؤن کیا گیا اور اس وقت کچھ یہ باتیں کی جاتی تھی کہ مرانا کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا طاقتور گروہ ضرور موجود ہے اب جب انہوں نے دوبارہ اس بات کا اندیہ دیا ایک عرصے کے بعد اور اس کا ایسا مومنٹم ان کے پاس دیئے جس طرح سے پہلے ان کے پاس ایک رہبر کومیٹی تھی اس کے وہ رہبر تھے اس کے علاوہ ان کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ وہاں جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے پیپرس پارٹی کے لوگ بھی ان کو سندھ سے رخصت کرنے کے لیے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا تو بڑی جماعتیں کسی نے کسی صورت میں اخلاقی ہی حصیت میں ان کے ساتھ ضرور تھی لیکن اس وقت ایک ایسے دور میں جب آپ استقام کی طرف جا رہے ہیں آپ چیزیں نارمل ہونا شروع ہو رہی ہیں آپ فاٹف سے باہر نکل کے آ رہے ہیں آپ کشمیر کو فوکس کر رہے ہیں اس وقت میں مولانا نے یہ کیا ایک انتہائی ایک کیوٹ لیول پہ کشمیر کے جنڈا جا رہا تھا کشمیر کے لیے جو تحریک تھی اس پہ پاکستانی میڈیا کا بڑا فحال کردار تھا لیکن ایک دم سے مولانا آتے ہیں آپ کو کشمیر وہ بلکل پی سی چلا جاتا ہوا نظر آتا ہے آج پھر اب جب ہم استقام کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں اصل مقالمے کو ایک طرف رکھے مولانا پھر ایک ایسا اندیہ دے دیتے ہیں کہ ہم فروری میں لاہور میں اور اس کے بعد مارچ میں اسلامباد کا رخ کر رہے ہیں اور ہمیں وہ ایسے کچھ شکوک و شباد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چودری بتائیں ان کے پاس کیا ایمانت رکھی گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی پاور فل سٹکچر میں کوئی نہ کوئی گروہ ان کے ساتھ ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ان کے ساتھ ضرور ہوگی یہ کون ہے آخر جو اس بات کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا یہ کون آخر جو اس کی طے تک نہیں جاتا کہ کیا وجہ ہے ایک ایسا آدمی جس کی اپنی جو خود اپنی نشست تھا رہا ہے اور وہ ایک سو پچاس سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کرنا چاہتا ہے ایک سو پچاس لوگوں سے زائد کے ایوان کو وہ کہتا ہے کہ آپ استیفہ دے دو عمران خان استیفہ دے دیں اور اوپر کون آئے میں آ جاؤں میں عوام کی آواز ہوں آپ دیکھیں کشمیر کمیٹر کے نام پر مولانا نے پندرہ سال فنڈ کھائے پندرہ سال دنیا میں دورے کیا یاشیاں کی پندرہ سال انہوں نے پروٹوکول لیا بڑی بڑی گاڑیوں پر یہ ٹریول کرتے تھے آج پانچ فروری گزرائے ابھی پانچ فروری پر مولانا کا ایک پروگرام اس طرح کناب کو نظر نہیں آتا کشمیر کے ساتھ مولانا جو ہے وہ میں اس طرح سے بینسیتے کشمیر یہ سمجھوں کہ غداری کے مرتقب ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جب ہم مودی کا نیگٹیو چیرہ پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم مودی کے جو مودی کے جو کارنامے کشمیر کے اندر ہیں جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ان کے مظالم ہیں ان کی انٹرنیٹ کی بندی سے لے کر ان کی مودی کا بس سے لے تو ہوا تک بند کر دے اس طرح کے مظالم کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں باکستانی میڈیا اس پہ کمپین لانچ کرتے ہیں اور اچانک سے مولانا کا ظہور ہوتا ہے اور مولانا ایک نئے شوشے کے ساتھ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی نہ کسی لیول پہ ان کی جو سمبیتائیزر بیٹھے ہیں ان کی جو حمدت بیٹھے ہیں ان سے تحقیق ضرور ہونی چاہیے پہلے بھی آپ دیکھئے مولانا آئے تو فائدہ ہوا فائدہ ہوا پیپرس پارٹی کا وہ سب لوگ آرہا آسانی سے وہ مقالمہ ہی ایک طرف شفٹ ہو گیا اور ایک دم سے ایک ایسے بڑے معصوم سے لوگوں کو لے کے آگے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امران خان کو اگر انہوں نے نکالنا ہے تو کیوں نکالنا ہے امران خان کا قصور کیا ہے اور پھر یہ لیول ہے تربیت ہے کہ انہوں نے اپنے کارکونوں پر پابندی لگا دی کہ آپ میڈیا کو فیس نہیں کریں گے اور آج وہ پھر ایک ایسا شوشہ چھوڑنے آ رہے ہیں تو یہ ایک تشویش ناک بات ضرور ہے ازائم ان کی یہی ہیں زائر عبوز عمران میں وہ جس حد تک جا سکتے نقصان آلٹی میٹلی پاکستان دوسری جانب میں سینئر انکر کی بات کرتے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کی ٹوپیاں بدل رہے ہیں مطلب ایک کہتے ہیں کہ جس نے حاصل شہباز شریف نے اپنی ٹوپیاں بدلی ہیں وہاں جا کے تو ہو سکتا ہے بوجل ان کی ٹوپی سے ایک کبوتر پر نکال رہے ہیں مطلب ایک سینئر انکر پرسن صحافی کا یہی رہ گیا ہے کہ وہ شہباز شریف کی ٹوپیاں دیکھتے رہے ہیں دیکھئے آپ صحافیوں کی میں کیا بات کروں یہاں صحافیوں کی ہر صحافی کا کوئی نہ کوئی ایک بیک راؤنڈ ہے اس کی کوئی نہ کوئی وابستگی ہے اس کا کوئی نہ کوئی معاشی دسترخان ہے وہ کہیں نہ کہیں سے انسپائیڈیشن لے رہے ہیں اس پہ ہم کومنٹ نہیں کرتے ہیں فیکٹ پہ کومنٹ کریں حالات کیا ہیں شہباز شریف نے اس وقت دورہ جو ہے وہ رول اپنا کے رکھا ہوا ہے نہ وہ آپ کو حقیقی اپوزیشن لیڈر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ وہ آپ کو کسی ایک طرف نظر آتے ہیں ان کا کوئی واضح رول نہیں ہوتا جس طرح آپ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو اس کا بلکل ایک نیریٹیف ہوتا ہے وہ غیر موبم ہوتا ہے بلکل واضح ہوتا ہے ان کا موقف آپ کو شہباز شریف ہمیشہ منافقت کرتے ہوئے نظر آئیں گے بڑے آسانی سے انہوں نے اپنی بتیجی کو مائنس کرنے کی کوشش کی اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے لیکن آج ان کو گھر میں ایک انتہائی تشویش کا سامنا ہے ایک پھوٹ پڑ چکی ہے وہ گھر کے اندر کی جو سیاست ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہے عدم احتماد ہے مریم صفدر کا گروپ الگ ہے شہباز شریف کا اپنا گروپ الگ ہے بڑے آسانی سے وہ بھائی کو لے گئے تھے انہوں نے سوچا کہ مریم یہی رہ گیا مولانا فضل عمان آیا تھا انہوں نے یہ بات کی تھا درو اس وقت سے مولانا نے بیانیاں دیا آخر پر کون بیانیاں تاقانی کیا ثابت کرنا جائیں بہت ساری صافیوں نے اس وقت سے درو اس وقت سے جب مولانا اسلامباد میں آ جائیں جب مولانا اسلامباد میں آئety پھر یہ کہنے لگے درو اس وقت سے مولانا ڈی چوکر رخ کریں جب مولانا ڈی چوکر رخ بھی انہوں نے نہیں کیا اور واپس بھی چلے گئے اب ایک نیا اگین یہ شوشہ چولا جاتا ہے تو میں آپ کو پھر کہتا ہوں میں نے رات کو بھی ویڈیو کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ آپ مت سوچیں کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن میں اور ان کا حکومتی زمانت کار میں یہ جتنا بھی سٹکچر ہے یہ دھانچہ ہے انتظامی دھانچہ اس میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا بھرپور حصہ ہے دیکھیں آپ کو بیروکریسی کاموں میں روڑے اٹکاتے میں نظر آتی ہے یہ نیو کی ناہلیاں آج آپ نے خود دیکھی ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سب لوگ ان کی سیمپیتھائیزر میڈیا میں موجود ہوتے ہیں ان کے ہمدرد بیروکریسی میں موجود ہوتے ہیں ان کے ہمدرد بزنس کی صورت میں موجود ہوتے ہیں بزنس مین ان کے ہمدرد ہوتے ہیں تو یہ ایک ایجنڈا کریئٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پوری مومنٹم اور ایک پوری کمپین ایک کواڈینیٹڈ کمپین تیار کی جاتی ہے اور اس کے بعد چیزوں کو مارکیٹ میں لائے جاتا ہے یہ سارے لوگ اس کمپین کا حصہ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک بندہ ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ اسی سے ملتی جلتی تیسری بات کرتا ہے اس طرح سے ایک محول بنایا جاتا ہے اس محول میں کیا ہوتا ہے اس محول میں آپ کو جو نقصان ہوتا ہے وہ عام عوام کا نقصان ہوتا ہے اس محول میں جو نقصان ہوتا ہے وہ انسرٹینٹی بڑھتی ہے اس ماحول میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے لوگ سوچتے ہیں حکومت گر رہی ہے آج جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مانس کرنے کا فیصلہ کر لیا اب اس پر اگلی بات کوئی نہیں کرے گا کہ آگے کیا ہوگا آگے کا لائے عمل کیا ہے اب جب ایک سرمایہ دار اس بات کو دیکھتا ہے کیا ملک کے اندر پہنچال آنے والا ہے ملک کے اندر ردے میں استقام آنے والا ہے لوگ درتے انویسمنٹ کرنے سے لوگ درتے سٹاک ایکشینج میں پیسہ لگانے سے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آلٹیمیٹلی آپ کی ایکانومی ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے مہنگائی آتی ہے مہنگائی آتی ہے تو ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگ گھروں سے باہر تو یہ ایک پوری کی پوری کوارڈینیٹڈ کمپین ہے اس میں لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے لوگوں کو منپلیٹ کیا جاتا ہے ان کو غلط فگرز دیے جاتے ہیں غلط انفرمیشن دی جاتی ہے بہت بڑے انکرز اس کوارڈینیٹر کمپین کا حصہ ہیں اس کو تحریک انصاف کی حکومت کچائی کے کم از کم ایڈنٹیفائی ضرور کریں سر اچھا دوسری جانے پر ایک بڑا افسوسناک واقعہ آیا کہ آپ لوگ کے گھر جل گئے اچھا مجھے بتائیے گا اس ٹرم نہ فائر برگیٹ موجود تھی نہ پانی کی کوئی سولیات محصر تھی منٹ کی دوری پہ دو تین منٹ کی دوری پہ فائر برگیٹ کا آفس ہوتا ہے انویسٹریشن ساری کی ساری وہاں بیٹھتی ہے اور بازار کوئی ایسا رش والا بازار بھی نہیں کھلا بازار بڑی کھلی کھلی سڑکیں وہاں ایک مکان کو آگ لگتی ہے دن دھیاڑے دن دھیاڑے ایک مکان کو آگ لگتی ہے اور اطلاعات یہ ملی کہ اس علاقے جو دی سی ہے وہاں کا اس کا جو آگے سٹاف ہے جو یہ فنڈز جاری کرتا ہے وہ جو بندہ ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کے پیسے کھا جاتا ہے اس وقت جب ظاہر آپ کو ہنگامی حالات میں تیار رہنا پڑتا ہے آپ کی اگر آگ بجھانے کی آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس میں پانی اور تیل ہر وقت موجود ہونا چاہیے گاڑی میں ڈیزل نہیں تھا جس گاڑی نے آگ بجھانی تھی جس گاڑی نے آگ بجھانے کے لیے وہاں جانا تھا اس میں پانی نہیں تھا ایک عام آدمی گیا رکشے میں ایک ٹین میں گھی کے ٹین میں پمپ سے ڈیزل لائے گیا اور وہ اس گاڑی میں ڈالا اور پھر گاڑی سٹارٹ ہوئی اب آگ تو ڈیزل کا انتظار نہیں کرتی آگ تو پانی کا انتظار نہیں کرتی آگ تو جل رہی تھی اور پچاس منٹ کے بعد آپریشن شروع ہوا سیتم زریفی یہ دیکھئے گا کہ جیسے گاڑی آتی ہے اس کو چلانے والا کوئی بندہ نہیں ہے چالیس منٹ اس میں گزر جاتے ہیں کہ کون اس کو سٹارٹ کرے کس طرح سے اس کا پریشر بنایا جائے اس چالیس منٹ میں مکان کی جو دو سٹورییں تھی وہ بالکل جل کے ختم ہو گئی اور اس کے بعد جب پانی پھینکنے والا کوئی بندہ وہاں سے مل گئے چلتے پھرتے اور پانی جب مارنے کی کوشش کی اور دو منٹ پر پانی ختم ہو گیا یعنی کہ گاڑی میں پیٹرل نہیں ہے ڈیزل نہیں ہے جو آگ بجانے کے لیے گاڑی جاتی ہے جگہ پہ پہنچتی ہے اس پہ پانی نہیں ہوتا تو اس لیول کی جو سیریس نیسے وہاں کی انتظامییں کی جو لوگ الو سی پہ بستے ہیں ان کی زندگییں کتنے خطرے میں ہیں اور شکر یہ ہے کہ یہ جو دکانیں تھی یہ جو مکان تھا یہ کونیکٹڈ نہیں تھا یہ اکیلی ایک مکان تھا اس کے بیچ میں جو دوسری دکانیں پوری دکانوں کی سیریز ہے اس سے تھوڑا سا فاصلہ تھا برنہ پوری کا پورا بازار جل جاتا ایک طرف سامنے بالکل لائن آف کنٹرول سے انڈین جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں اس حالت میں یہ حالت ہے عام لوگوں کی وہاں اور پھر آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ انتظامیوں کی یہ لیول ایک کومیٹمنٹ کا کہ ایک مکان کو جو لگی بھی آگے اس کو نہیں بھجا سکتے جو مین مرکز میں ہے اور وہ گاؤں کے لوگوں کو انڈین فائرنگ سے انڈین گولا باری سے کیسے بچائیں گے اچھا دوسرا جانب سلام بات کریں مودی ایک طرف الیکشن بھی ہار چکے ہیں اور اب بھی وہاں پہ بھارت کی ظاہر ہے پورے ہندوستان کے اندر ایک طرح مائل ہے پورے ہندوستان کے اندر ایک کیوس ہے اور وہ مودی کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے جانتاک کشمیر کی صورتحال ہے تو چھے مہینے سے اوپر ہودنگ کو ہے بات اور حالات سب آپ کے سامنے کس تکلیف کے عالم میں وہ لوگ مبتلا ہیں ان کے شب و روز کس طرح سے گزرتے ہیں اس کا ادراک صرف وہی کر سکتا ہے جو وہاں موجود ہے اس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو اس سیچوشن سے گزرا ہے جو اس سے نکلا ہے جس کے معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے جس کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے انتہائی تکلیف دے حالات ہیں اور آفت اس پہ یہ پڑھی ہے مودی پہ ہندوستان پہ کیا ہندوستان کی جو صورتحال پچھلے چالیس سال میں بوری نہیں ہوئی تھی آج اس سے زیادہ بوری ہو گئی ہے تو ظاہر ایک دوسری طرف ان کو اس کا بھگتنا بھی پڑھ رہا ہے سر آج ایک اہم کیس تاب اس کیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہئے میں تو اس کیس کے حوالے سے انتہائی نیب کی ناہلی نالائکی دیکھ لیں اس طرح سے آج بھی اگر ان کو جواب جمع نہیں کرواتے اتنے عرصے سے یہ کیسے چل رہے ہیں اور مجھے تو شاید خاکان عباسی کی اور اس سے نقبال کی زمان جو ہے وہ یقینی نظر آتی ہے تیرے تاریخ کو بہت شکریہ سر آپ کے وقت جی ناظرین اپنی بیزمان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے مان